اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اے خدا یہ پھول کتنے اداس ہیں ان پھولوں کو تتلیاں دے دے میں اس وقت موجود ہوں پاکستان کے ان دو باغات میں سے ایک باغ کے باہر جو واحد باغات ہیں جہاں پر تتلیاں سیر کرتی ہیں جہاں تتلیاں رہتی ہیں اور تتلیوں کا ایک نگر آباد ہے آئیے میں آپ کو اس کی سیر کرواتا ہوں یہ تتلیوں کا وہ باغ ہے جہاں پر یہ کہنا مناسب ہوگا کہ پاکستان میں صرف دو باغ ہیں جہاں پر تتلیاں رہتی ہیں اور اس طرح سے موو کرتی ہیں اس طرح سے رہتی ہیں کھیلتی ہیں اور آپ کے اردد گھومتی ہیں مجھے بتائیے جناب یہاں پر کتنی تتلیاں ہیں یہاں پر چار قسم کی تتلیاں ہیں ایک پلین ٹائگر ہے ایک پیک کو بٹر فلای ہے اور سلفر ہے اور یالو ہے چلتے ہیں یہ چار کسن کی ہیں یہ یالو ہے اور یہ پلین ٹائگر ہے اور وہ ادھر دوسری وہ پیک کو بٹر فلای وہ ادھر بیٹھیں وہ دیکھیں یہ ایک بلاگ بھی آگیا یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو تتلیاں یہ پھولوں پر ان کے نشون ما ہوتی ہے ٹیکین اور یہ بٹر فلای ہے اس کی ٹوٹر لائف ہوتی ہے ٹوینٹی ťیڈے ہوتی ہے یعنی ایک جی کہ ایک اس کے بات کر کے اس کے باتر پیلر اور اس کے باتھ جو آنے پیوپا بنتا اور اس کے بعد یہ توڑی調 فلای کا تقاری ہو اور اس کے لئے مختلف چیزے ہیں جنگ کے پھولوں کے باوپر زیادہ یہ نشون ماě پراتی ہیں یہ اگزورا ہے یہ غلاب ہے اور یہ میرکن ڈیزی سال لگی گیا مل کے ٹریںسس اس کو بولتے ہیں ملکی ویٹ ہے پرنسز اس کو بولتے ہیں عام لفظوں میں شہزادی اس کو بولتے ہیں اس کے اوپر یہ بہت زیادہ نشو نمہ پاتی ہے یہ دیکھیں آپ یہ سلفر ہے یہ وائٹ جو کلر ہے یہ آپ کے سامنے پھول نظر آ رہے ہیں یہ سارے پرنسز کے ہیں اور ان کے اوپر یہ بہت زیادہ نشو نمہ پاتی ہے اس کے اوپر انڈے دیتی ہے اور جو کچھ اس طرح کی بھی ہے صرف یہ لیمن کے اوپر لیمن کے اوپر جو اپنے انڈے اور وہ بچے بناتے ہیں ہم آئے آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ وہ لاروہ جو کارٹر پلر بھی بنے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے نا یہاں پہ وہ ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ ان کی خوراک کیا ہے ان کی خوراک یہ پھول اور دوسرا ہم یہاں پہ یہ کیلے بنانا جو ہے اس کو کارڈ کے جی کارڈ کے رکھتے ہیں اس کے اندر اس کے جو آگے دو سویز نمہ ہوتی ہیں اس کے جو آگے ہوتے ہیں فرنٹ پہ ان سے ایک سے یہ خوراک لیتی ہے اور ایک سے خوراک جو پہلا پڑانا وہ نکالتی ہے بھار ٹھیک 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 چلیں جی آگے چلتے ہیں اور ان کے آگے جو فرنٹ پہ ہوتی ہیں اس کے سائز میں سب سے بڑی تیتلی کی کون سی قسم ہے وہ جو پہکو ہے پہکو ہاں جی پہکو بٹر فلائی اس کے سائز میں بڑی ہے یہ در آئیں جی آگے یہ دکھائیں یہ پلین ٹائگر ہے ساری جو آپ کے سامنے فلائی کر رہی ہے یہ پلین ٹائگر ہے ساری ان کو کوئی اور کیڑے مکوڑے یا دوسرے اشراعت ان کو نقصان تو نہیں پہنچاتے ان کو جو ہے یہ اوپر جو چڑیاں تھی نا چڑیاں وہ نقصان پڑا ہے وہ ان کو کھاتی ہیں ٹھیک ہے اور دوسرے ان کو یہ اور یہ کسی سے زیادہ نہیں ہے اصل میں یہ چڑیاں جو ہیں چڑیاں وہ ان کو کھاتی ہیں ٹھیک ہے یہ مکڑی وغیرہ بھی اپنے جالے وغیرہ بناتی ہیں یہاں پہ یہاں پہ وہ ہم اس کا خیال کرتے ہیں کہ وہ کچھ چیزیں ایسی نہ ہیں کہ جن کے اندر یہ پھنچ جائے اور جن کی وجہ سے یہ ضائع ہوں کتنے قسم کے پھول ہیں یہاں پہ لگے ہیں ان کے لئے خاص ہو ان کے لئے جو ہم نے یہاں پہ لگایا ہیں چھ سے سات وریٹیز ہمارے پاس ہیں گلاب ہے پرنسیز ہے اکزورا ہے اور یہ میرکن ڈیزی ہے دوسرا یہ ہمارا موتیا ہے اور یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ جو ہے یہ بنے ہوئے ہیں یہ کارٹرپلر دیکھیں یہ ہے ان سے یہ جو ہے آگے پیوپا بنے گا یہ پیوپا بنے گا یہ کارٹرپلر ہے یہ کارٹرپلر ہے یہ کارٹرپلر سے آگے پیوپا بنے گا اور اس کے بعد جو ہے یہ تیتلی بنے گی اور یہ فلائی کرے گی یہ ہے اس کا پیوپا بھی ہے یہ آپ کے سامنے یہ پیوپا ہے یہاں سے یہ بالکل تیار ہے اور یہ فلائی کرنے کے لئے اس کو بھی دو دن لگیں گے اور اس میں سے تیتلی جو بن کے اٹھ جائے گی یہ کتنے دن کا پروسیجر ہے ہے جو ختم ہو جاتی ہے ٹونٹی تری دیگر ختم ہو جاتی ہے ویسے آم لائف بھی ٹونٹی تری دیگر میکسیمم میکسیمم ہے اس میں یہ انڈا جو ہے وہ تین سے چار دن انڈے میں ہوتا ہے اس کے بعد یہ کارٹرپیلر ہے اس کے لیے چھے سے ساتھ دن کا وقف ہوتا ہے پھر آپ کو تو یہاں پر روزانہ کئی تیتلیاں لاغ رکھنی پڑھیں نہیں نہیں یہاں پر اس کی نوشرمہ خود یہاں پہ روزانہ کنی پہلی زیادہ ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ تیتلیاں کیسے آئی کر رہی ہیں دائیزار تو کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ کم پانچ ہزار جو ہے یہ ٹمپریچر جو ہے اس کو کسی سے منٹین لکھے ہیں یہ کتنے میں رہتی ہیں یہ ٹمپریچر ان کو زیادہ منٹین کرنا پڑتا کیونکہ یہ اپن احکام اس کے اوپر یہ گرین نیٹ یہ وائٹ ان کو جو منٹین کرنے کی تمپریچر کو کوئی ضرورت نہیں ہے اور کتنی فیس کچھ بچے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جو اندر ہمارے گارڈن کام کرتے ہیں وہ ان کو روکتے بھی ہیں بچے ہوتے ہیں بچوں کو کیسے یہ زیادہ اگر راش ہوگا تو پھر آپ کے سامنے ظاہری بات ہے کہ کوئی نہ کوئی بچے ان کو پکڑے گا تو صحیح اس کو مزید اپ ڈیٹ کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ ہمیں اس کے اندر دیکھیں اور پھول سے پھول دکھا رہے ہیں تاکہ یہ جتنی زیادہ سے زیادہ اندر فلاور ہوں گے اتنی ہی یہ زیادہ ہوں گی تو ان کو لائے کہاں سے جاتا ہے تیتلی آتی کہاں سے یہ ہمارے مقامی ہیں زیادہ یہ مقامی ہے ان کو پکڑ کے ہمیں ادھر لے ہیں ہم نے ان کو پہلے چھوڑا ہے اب انہوں نے خود یہ انڈے دے رہی ہیں ادھر ان کا انڈوں سے آگے یہ لاروہ پیوپا بانتا ہے اور یہ فلائی مکہ کر رہی ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ اب اس کو منٹین کرنے میں اور اس باہ کو بنانے میں کتنا لاغت آئی ہے یہ انیس لاکھ سے کچھ انیس لاکھ اور کچھ تھوزنڈ کا یہاں پہ لاغت آئی ہے اور یہ دو ماہ میں مقامل ہوا ہے اسی طرح کا منصوبے آگے بھی ہیں بلکل بلکل یہ ہمارے جو اینڈریکٹر جوید حمد صاحب ان کی یہی کوشش ہے کہ ہمارے لاہور میں جو بھی پارک بنے اس میں کم سے کم لاغت ہے اور خوبصورت سے خوبصورترین بنے یہ دیکھیں آپ کو باہر جائیں گے تو یہ دیکھیں پیچھے جو ہے ہم نے فروٹ گارڈن بنا دیا اس کو سارا یہ اس میں مروض بھی لگایا ہے جامل لگایا ہے مروض بڑی لگایا ہے اور بےری کے پودے لگایا ہے اس میں گرے فرود بھی لگایا ہے اور یہ کنو کیٹی یہ پیچھے بہر جو ہے ہم نے اس کو سارا گرے فرود جو بنا دیا ہے اور اس کے اندر بھی جو ہے یہ یہاں پہ یہ لیمن کے پودے لگیا ہے یہ دیکھیں یہ لیمن ہے اور اس میں انار کے بھی پودے ہیں یہ ان کے خوڑا یہ دیکھیں آپ کو نظر رہی ہیں کہ کتنے کتر کی لیمن لگا ہوگا ہے جی اور یہ لیمن کے وہی کھاتے ہیں یہ جو کارٹر پیلر ہے وہ لیمن کو کچھ جو تتنیوں کی خوراک لیمن ہے پچھ کی یہ بٹن جو ہے یہ زیادہ تار جو ہے یہ بڑا ہے جو ہے این کا بڑا ہے کپی اور جو اس سے کال بڑا ہے اس کا زیادہ از کال بڑا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا اس سے بھی یہ کون سی ہے چلیں جی یہ تو بہت اچھا ہو گیا یہ آپ نے ہمیں باغ کی سہر بھی کروا دی تطلیاں بھی دکھا دی تو ناظرین آپ کے بچے بھی تطلیاں پکڑنے کی کوشش کرتے ہوں گے اور آپ کو بھی تطلیاں پھول باغ یہ سب کچھ اچھا لگتا ہوگا اور اگر آپ کے مند میں بھی یہ خواہش ہے تو صرف پچاس روپے کی ایک ٹکٹ ہے اور آپ جوہو ٹون میں واقع یہ باغ اور اس کے علاوہ جلو پارک میں واقع بٹر فلائی گارڈن وزٹ کر سکتے ہیں آئیے خود بھی آئیے اپنے بچوں کو بھی لے کے آئیے خوشبوں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے اپنے میزبان فاروق شہباز وڑائج کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان